بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ سعودی گاکہ کی جانب سے ایک انتہائی اہم بیان سامنے آیا ہے سعودی گاکہ نے سوشل میڈیا پر سعودی عرب کے حوالے سے چلنے والی تمام خبروں کو مسترد کر دیا ہے سعودی جنرل سیول ایوییشن اتھارٹی اور سعودی گاکہ کی جانب سے عرب انٹرنیشنل فلائٹس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر چلنے والی تمام خبروں پر رد عمل سامنے آیا ہے ان خبروں میں کچھ خبریں ایسی بھی تھی کہ اکتوبر کے مہینے میں سعودی عرب فلائٹس ری اوپن کرے گا یا فلاں دن کو فلاں ملک کے لیے فلائٹس کھول دی جائیں گی ان سب خبروں کی سعودی گاکہ نے تردید کر دی ہے جی ہاں ناظرین گاکہ کی طرف سے بڑا اعلان کیا گیا ہے کہ سعودی عرب اکتوبر میں اپنی بینل اقوامی پروازیں کھولے گا یہ تمام تر خبر جالی ہے سیول ایوییشن گاکہ کے جنرل اتھارٹی نے بیان میں کہا کہ ایک جالی خبر گھوم رہی ہے کہ سعودی عرب بینل اقوامی پروازیں کھولے گا تو یہ خبر بلکل افواہ ہے بلکل سچ پہ بیس نہیں کرتی اور مکمل طور پر بے بنیاد عرب کی نیوز کی اطلاع دیتی ہے تو ناظرین بات کرتے چلیں کہ گزشتہ چند ہفتوں سے سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ افواہیں پھیلا رہے تھے کہ سعودی عرب کے گاکہ سے بغیر کسی سرکاری تصدیق کے بینل اقوامی پروازیں جلد ہی واپس آئیں گی تو ناظرین اس حوالے سے گاکہ نے بینل اقوامی پروازوں کے آغاز پر ایسی کسی بھی خبر سے انکار کیا ہے جو سوشل میڈیا پر یہ خبریں پھیلا رہی ہیں وہ بلکل جھوٹ بول رہے ہیں ان خبروں میں بلکل بھی سچائی نہیں ہے ناظرین کرونا وائرس کے حالات بہت زیادہ خراب تھے سعودی عرب میں جو کہ بدتریج اب بہتر ہو رہے ہیں ناظرین اس حوالے سے سعودی عرب نے فلائٹس کھولنے کا فیصلہ تو کیا ہے لیکن کوئی بھی افیشل نیوز ابھی سامنے نہیں آئی سوشل میڈیا پر منگڑت کہانیاں سنائی جا رہی ہیں تو ناظرین سعودی کاکہ نے مزید کہا کہ جیسے ہی سعودی عرب کے لیے انٹرنیشنل فلائٹس کی بحالی کا اعلان کیا جائے گا تو اس بارے میں سرکاری چینل کے ثروز سب کو آگاہ کر دیا جائے گا تو ناظرین یہ تھی آج کی اپ ڈیٹیڈ نیوز اس حوالے سے آپ کو کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ